ایک طرف جہاں اسرائیلی سینہ گازہ کے رافہ شہر پر زمینی حملے کی تیاری میں لگی ہوئی ہے وہیں دوسری طرف گازہ کے بھیتر اسرائیلی فوج اور ہماس کی سینہ شاکھاؤں کے بیچ کانٹے کی ٹک کر چل رہی ہے دراصل گازہ کے کئی علاقوں میں آئی ڈی ایف پر الکاسم بریگیڈ اور الکودز بریگیڈ نے ایک ساتھ کئی حملے کیے ہیں جس سے اسرائیلی سینہ کو بھاری نقصان ہوا ہے یہی نہیں ہماس نے باقاعدہ ان حملوں کا ثبوت دینے کے لیے ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی ہے جس میں یہ صاف دیکھ رہا ہے کہ ہماس کے یہ حملے کتنے بھیشن تھے اور اب الکودز نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں کئی راکٹز رات کے اندھیرے میں ایک ساتھ رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی ویڈیو میں آگے دیکھ رہا ہے کہ الکودز کے لڑاکے انہیں راکٹ لانچر میں فٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں رات میں ہی اسرائیلی سینہ کے ٹھکانوں پر فائر کر دیا جاتا ہے ویڈیو میں دیکھ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک راکٹ فائر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ یہ آئی ڈی ایف کی کن چونکیوں پر جا کر گرے اس کو لے کر جانکاری صاف نہیں ہوئی ہے اس کے علاوہ حماس نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اتری گازہ کے بے تھنون کا ہے جہاں پر حماس کے لڑاکوں نے گھات لگا کر ایک اسرائیلی سینک کو سنائپر رائیفل سے ٹھک آنے لگا دیا حماس کے ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ دور کچھ اسرائیلی سینک کھڑے ہوئے ہیں اور ان پر دور سے ہی حماس کا لڑاکہ سنائپر رائیفل سے گھات لگا کر فائر کر دیتا ہے جس کے بعد آئی ڈی ایف کا سینک نیچے گر پڑتا ہے لیکن ان حملوں کے بیچ گازہ کے بھی تر نتظریم ایکسس کے پاس اسرائیلی سینہ پر سب سے بڑا حملہ ہوا ہے یہاں پر الکاسم بریگیڈز کے لڑاکوں نے اسرائیلی سینکوں پر موٹر گولے اور کیلیبر گولوں سے حملہ کیا ہے الکاسم بریگیڈز نے اس کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں پیڑوں کے بیچ الکاسم بریگیڈز کے لڑاکے کیلیبر گولے ایک لانچر میں بھر کر دور اسرائیلی سینہ کے وہانوں پر داگ دیتے ہیں اس کے بعد حماس کا ایک لڑاکہ ایک خندر پڑے مکان کے سامنے یا پیچھے سے لانچر میں پھر سے کیلیبر گولے بھر کر انہیں دن آدن فائر کر دیتا ہے اس ویڈیو میں الکاسم کا لڑاکہ کچھ کیلیبر گولوں کو لانچر میں بھرتا ہوا دکھ رہا ہے جس کے بعد وہ ترند بہت ہی زوردار طریقے سے فائر ہو جاتے ہیں ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ الکاسم بریگیڈ گھنے پیڑوں کی ہریالی کے بیچ یہ لانچر لگا کر گولے داگ رہے ہیں حالاکہ ان حملوں میں آئی ڈی ایف کو کس طرح کا نقصان ہوا ہے اس کو لے کر ابھی کوئی تھوز جانکاری سامنے نہیں آئی ہے اس کے علاوہ گازہ کے پی ایف ایل پی یعنی پاپولر فرنٹ فور لیبریشن آف پیلسٹائن نے بھی اسرائیلی سینہ پر سینٹرل گازہ میں راکٹ کا ایک سال وہ داگہ ہے یہاں پر دیرال بلا میں اسرائیل کے کئی سینک اکھٹا ہو رہے تھے اور اس کے علاوہ الکاس بریگیڈ نے بھی اسی دوران اشکلان میں مورچہ سنبھالا ہوا تھا یہاں پر الکاس بریگیڈ نے راکٹ کا ایک جت تھا اشکلان اور زیراؤت کی طرف داگ دیا جس کی وجہ سے اتری اشکلان میں ہوای حملے کے سائرن بجنے لگے تھے جس کی وجہ سے ایک پیلسٹائی